اور اس وقت آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں نیسے عجید ڈوول کا پاکستان اور آتنکوادیوں کو کرا سندیش ہے کیونکہ اس وقت سی آر پی ایف گروپ سینٹر میں عجید ڈوول یہی یہ ایک بار ہے جس میں اتنی بیوی دیتا ہے ڈائیورسٹی ہر طرح کی اس کے لیے چاہے کہیں سٹیٹک ڈیوٹیز کے اوپر میں کوئی وہ ہو چاہے وی آئی پی سیکرٹی ہو چاہے آپ ان کو کومیڈا رائٹس میں ہو چاہے آتنکواد کا کھیتر ہو چاہے نورثیسٹ کے جنگلوں کے اندر میں انسرجنسی کی سمسیہیں ہو کسی بھی سمسیہ میں جہاں پر بھارت کو آنترے سورکشا کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس میں سی آر پی کا یوگدان نہ تھا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کا ڈپلائیمنٹ ہوا سوال یہ تھا کہ جہاں جہاں آپ کا ڈپلائیمنٹ ہوا آپ نے اپنے کو اپنے بل کو اور اپنے راشت کو گوروانیت کیا آپ کی اس گوروانیت کیلئے دیش آپ کے سامنے نہ من کرتا ہے اور اسی کاران آپ کی دوسری بھی ششتہ ہے آپ کی بھی ششن یہ تھا کریڈیبل فورس کسی بھی اس میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کس فورس کو بھیجا جائے کتنی پٹیلینز کا ہاں موف دی جائے ہم کہتے ہیں بڑی کریڈیبل فورس ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں یہ جو کریڈیبلیٹی ہے یہ شبدوں سے نہیں آتی اس کریڈیبلیٹی کو بنانے میں تو سارا جیون کھم جاتا ہے تب وہ بھی ششن یہ آتی ہے کہ لوگوں کی ریفلیکچ ایکشن میں آپ کے پرتیبہ بھانہ ہوتی ہے کہ آپ پر بھروسہ کیا جاؤ سکتے ہیں آپ کی یوگ کتاب پر آپ کی بہدوری پر آپ کے دیش پریم پر آپ کے پروفیشنلزم پر آپ کی انشاشن پر آپ کی لیڈرشپ پر آپ کی کمانڈ اینڈ کنٹور پر جب ایک فورس اپنی بششنیتہ بناتی ہے تو اس کے لئے اس کو بڑا لمبا سمیں ملتا ہے اور اس کو بنائے رکھنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے بششنیتہ کریڈیبلیٹی کا ایک بڑا بھاری ٹریپ یہ ہے کہ بنانے میں تو بہت سکت سمیں لگتا ہے لیکن بگڑنے میں تو ایک دن بھی کافی ہوتا ہے اس لئے وہ بگڑے نہیں اس کو کیا جائے ہمیشہ اتر اتت آگے بڑھتے رہیے جو پاس پرفارمنس ہے اس سے امپروو کرتے رہیے کل کا دن تو نکل گیا آنے والا دن اس سے ادھک وہ ہو میں سے کہہ سشنہ میں ہو رہا ہوگا میں آپ سے باتیں تو بہت کرنا چاہتا تھا لیکن ایک چیز وہ ہے کوئک ریسپانس درطہ نکریہ یہ سادھارانسی بات نہیں ہے کہ دو گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کے نوٹس پر ہم سی آر پی کو ایک سار کلومیٹر دور موو کر سکتے ہیں ہوا جائے لگا کر اور کسی بھی اس میں ایک نئی جیوگرافی میں ایک نئی کلائمیٹ میں جہاں پر کی کوئی صدائیں ہیں نہیں ہیں کتنی ہیں کبھی اس کے بارے میں سوچے بنا سی آر پی ایف اور ان کے افسرز اپنے اس کو دائتوں کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی ویرتا آپ کی انشاشن آج کی تو مجھے بات کہنے کے نہیں ہے اور اس کے ادھارانوں کے بھی کمی نہیں ہے چاہے جینٹ کے ہے چاہے نورتسٹ ہے چاہے پنجاب پہتا اور ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں آنترک سرکشہ کی مہتو بہت بڑا مہتو ہے اس کا دتیہ وشویدھ کے بعد سینتیس ایسے راشت تھے جو یا تو ٹوٹ گئے یا اپنی ستندر تاکھو بیٹھے یا ان کا جو کنسٹیچوسٹر ڈیگریڈیشن ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں ڈیگریڈیشن آف ڈی سٹیٹ ایک طرح سے دوسری طرح کا پریورتن ہو گیا اس میں سے اٹھائیس کا کارن آنترک سرکشہ تھی آنترک کارن تھے اب یدھوں کے دوارہ کسی دوسرے دیش کا اس پر دھکار ہو جائے یہ تو ادھارن بہت کم ہے لیکن یہ بہت دھارن ہیں کہ دیش اگر ٹوٹتے ہیں دیش اگر کمزور ہوتے ہیں دیشوں کی پرگتی اگر رکتی ہے تو اس کا کارن اس کی آنترک سرکشہ کی کمی ہوتی ہے اور اس کا جو دائٹ توسٹر کیندیر ریزرر پولیس کے اوپر میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیش کی سرکشہ میں آپ کا کیا یوگان ہے آپ اس کے پردی جاگ رک رہیے پریڈ کا ٹائم سپیچ دینے کا ٹائم نہیں ہوتا مجھے یہ معلوم ہے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں پرند تو جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے اندر جتنی پوٹنشل ہے اور آپ کا جتنا کنٹریبوشن ہے اس میں سمباب ہے کوئی گیپ ہو اس پانے تین لاکھ کے فورس کے اندر میں اس مین پاور میں اتنے یوگد لوگوں میں اتنے ادھک انشاشت ویر اور کرمت کرم یوگیوں میں جتنی یوگتہ ہے اس کا ہم پونے لاکھ اٹھا سکیں دیش پونے لاکھ اٹھا سکیں اس کے لئے یہ آوشک ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اپنی پروفیشنلزم اپنی ٹریننگ اپنی شارعید شکتی اپنی اس سب کا ہمیشہ کونسٹنٹلی اس کے اندر میں آپ اس کو اضافہ کرنا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے اس لئے چرہ ویٹی چرہ ویٹی آگے چلو آگے بڑھو پیچھے مڑھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے آپ کے سامنے بہت بڑا سنہارہ بھوش رہے ہیں میں آپ سب لوگوں کو پھر سے اوینندن کرتا ہوں شب کام نائے دیتا ہوں اور آپ کے مہاندشک کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے سمجھ دیا دھنیواد دھنیواد مہودے سر تو راشتر سرکشہ سراکھا راجید جوول کا سیدھے طور پر سنتیش کی پلوامہ آتن کی حملے کو نہ راشتر بھولا ہے نہ کبھی بھول سکتا ہے اور سی آر پی ایف پر ہمیں گرب ہے اور پلوامہ آتن کی حملہ اگر ہوا تو اس کیا ہماری سینہ نے بدلہ لیا اور سی آر پی ایف سکشم ہے اس کی کریڈیبلٹی پوری دنیا جانتی ہے کی کتنی سرمرتھم میس چالیس ان بہت جوانوں کو جنہوں نے اپنی سرموچ بلیدان دیا اور پلوامہ کے اندر میں ایک بہت ہی داروں گھٹنا کے اندر میں اتنی ساری جانوں کی احبہ اس بلوامہ اور راشتر کو دے دیتا ہے راشتر اس کو نبھولا ہے تو حجید ڈوول ایک بار پھر سے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے عبدالرزاکام آپ کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ لوگ یا پھر یوں کہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں تب بھی اچھا نہیں لگا تھا جب بدلہ لیا گیا تھا تب بھی اچھا نہیں لگا تھا جب پریس کانفرنس کی گئی تھی ائر فورس چیف کے دوارہ کہ دیکھئے ہمارا کام تھا ٹارگیٹ ہٹ کرنا ہم کر کے آگئے تھے کیونکہ آپ لوگ ثبوت مانگ رہے تھے اور جنتہ اس بہت اچھے سے جانتی ہے سچین جی دیکھئے الیکشن انانس ہو چکا ہے پلوام با پر راج نیتی نہیں کریں تو ہی بہتر ہوگا یہ بی جے پی والے نے راج نیتی کیا تھا اس کے اوپر دیکھئے جتنے بھی سبت کس نے مانگ رہے تھے سبت کس نے مانگ رہے تھے رضاک خان صاحب دیکھئے صرف ثبوت کی بات نہیں تھی جب امید شاہ جی آ کر ڈھائی سو کہہ رہے ہیں ایس ایس اہلو آلیا جی آ کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں مارا تو ایک کنفیوزن سا کریئٹ ہو گیا تھا کچھ چیزہ کنفیوزن مرے ہیں کہ نہیں مرے مرے ملے یہ کنفیوزن تھا دیکھئے اس پر یہ خاموش نہیں رہے راجنات سنگ جی منگلورو کے ایک رائلی میں کرناٹک میں یہ کہہ دیئے کہ ہم تین اٹیکس کے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی کانگریز والے ہو یا اپوزیشن والے ہو پوچھیں کہ تیسرا سٹرائک کون سا تھا یہ تو سراز سر صرف راجنیتی کے لیے یہ سب کھیل کھیلے جا رہے ہیں تو بات ہوتی تھی کیا لگا تھا پاکستان پاکستان سے بات ہوتی تھی کیا لگا تھا پھر ایسا کیوں تھا کہ جو آپ بولتے تھے وہ پاکستان اپنے ٹیلی ویجن پر چلا لیتا تھا جو آپ کہتے تھے وہ کہہ دیتے دیکھیں یہی لوگ ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں یہی لوگ ثبوت مانگ رہے ہیں یہی لوگ دیکھیں ہم یہی عمران خان کہہ رہے ہیں یہی وہاں کے آرمی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کوئی نہیں ہوا تھا ٹیک سچین جی ملٹری ایکشنز کو پبلک ڈومین میں نہیں لائے جاتا پولٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لیے ملٹری ایکشنز کو استعمال نہیں کرتے یہ دیش کی سبیتہ میں نہیں ہے یہ پہلی بار یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ اگر سرجیکل سٹرائک بھی ہوئی تو اس کے بھائیوز اس کے بدلے ووٹ مانس ہے ایک اور بات میں سیگمنٹ کر دوں سی آر پی ایف پر اتنی باتیں کرے اجید دوول جی لیکن سی آر پی ایف کے کوئی جوان شہید ہوتے ہیں تو ان کو شہید کا درجہ نہیں دیکھیں تو سر وہ بولا نا انہوں نے ایک ہی دیکھئے